بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں پانچ ہزار روپے کی نقد رقم دی جا رہی ہے خاص طور پر جن کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے ان لوگوں کے لئے بہت بڑی خوش خبری ہے اور جن کے پاس سم والا شناختی کارڈ ہے وہ تو بہت ہی آسانی کے ساتھ حکومت کی طرف سے ملنے والی یہ امداد وصول کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے پاس ایک بہت ہی اچھا موقع ہے مشکل کام بھی نہیں ہے اور بعد میں کافی سارے لوگ پشتاوے کا شکار رہیں گے کیونکہ حکومت کی جانب سے تو اب رمضان ریلیف پیکج کے تحت مفت آٹا اور راشن بھی دیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ پانچ ہزار سے بیس ہزار روپے تک کی امداد بھی دی جا رہی ہے تو یہ اتنے بڑے امدادی پروگرامز شروع کیے گئے ہیں تو آپ لوگ ان امدادی پروگرامز میں کیوں شامل نہیں ہو رہے یا پھر کیوں شامل نہیں ہو پار ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے یا تو آپ کو ان امدادی پروگرامز کا پتہ نہیں ہوتا اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر آپ کو اپلائے کرنا نہیں آتا جس کی وجہ سے آپ ان امدادی پروگرامز میں اہل نہیں ہو پاتے اور آپ کو یہ امداد فراہم نہیں کی جاتی دیکھیں سب سے پہلے تو اپلائے کے لیے آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے تو پھر آپ ہر امدادی پروگرام میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کی غربت پہ یا آپ کے پی ایم ٹی سکور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پروگرام سے امداد وصول کر سکتے ہیں یا نہیں یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے یہ امداد لے سکتے ہیں یا نہیں یہ امدادی پروگرام صرف غریب اور مستحق لوگوں کے لیے چلائے جاتے ہیں اور آپ کا پی ایم ٹی سکور دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا پی ایم ٹی سکور اس خاص پی ایم ٹی سکور سے کم ہے یا نہیں جس سے نیچے والے لوگوں کو یہ امداد ملنی ہوتی ہے یعنی کہ پی ایم ٹی سکور کی حد 32 مقرر کی جاتی ہے اور اس سے اگر آپ کا پی ایم ٹی سکور کم ہے تو پھر آپ ان امدادی پروگرامز کے لیے اہل ہوتے ہیں بے نظیر کفالت پروگرام کے تحت ملنے والی 10500 رپے کی قسط کے مطالق بات کریں گے تمام لوگوں کو یہ قسط دی جا رہی ہے اور آج سے دو دن کے وقفے کے بعد یہ قسط دوبارہ سے ملنا شروع ہو جائے گی آپ اپنے قریبی ادائیگی مراکز سے کفالت پروگرام کے تحت ملنے والی جنوری تا مائج تک کی قسط وصول کر سکتے ہیں جو کہ 10500 رپے پر مشتمل ہے صوبہ پنجاب کے لوگوں کے لیے اور اس کے ساتھ باقی تمام صوبوں کے لیے بھی کفالت پروگرام کے تحت ملنے والی یہ قسط سب لوگوں کے لیے اتنی ہی ہے لیکن صوبہ خیبر پختون خواہ کے لوگوں کو اس 10500 رپے کی امداد کے ساتھ ساتھ 10000 رپے کی اضافی رقم خصوصی امداد کے طور پر دی جا رہی ہے تو وہاں کے جو ریگولر بینیفیشریز ہیں یعنی کے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریگولر بینیفیشریز ان کو اس دفعہ یہ ٹوٹل رقم 20500 رپے دی جا رہی ہے اور یہ جو صوبہ خیبر پختون خواہ کے لیے رمضان ریلیف پیکٹ جاری کیا گیا ہے اس کا ڈیٹا بھی بی آئی ایس پی پروگرام سے ہی لیا گیا ہے یعنی کہ اس کے لیے کوئی آن لائن نیا طریقہ نہیں ہے کافی سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اس 10000 رپے کے لیے آن لائن ریجسٹریشن کیسے کروا سکتے ہیں تو اس میں اپلائی کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی آن لائن کود نہیں ہے بس حکومت کے پاس پہلے سے آپ کا ڈیٹا موجود ہے جو کہ 2000 پیٹرول سبسیڈی اور اس کے علاوہ 80-70 اور بے نظیر کفالت پروگرام والی سبسیڈی کے لیے آپ کا جو ڈیٹا لیا گیا تھا وہ ڈیٹا حکومت کے پاس موجود ہے اور اسی ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے یہ سبسیڈی آپ کو دی جا رہی ہے اس ڈیٹا کے مطابق وہ تمام لوگ جن کا پی ایم ٹی سکور 26 یا اس سے کم تھا ان تمام لوگوں کو حکومت نے سیلیکٹ کیا ہے اور ان تمام لوگوں کو یہ 10,000 روپے کی اضافی رقم دی جائے گی اور کافی سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کا پہلا ڈیٹا تھا ان میں پہلے والے ان کے نمبر تھے وہ ایکٹیویٹ تھے تو ان نمبر پلکال کر کے لوگوں سے ان کا ڈیٹا ویریفائی کیا گیا ہے جیسا کہ آپ نے گہبان پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ڈیٹا کی ویریفیکیشن کی گئی ہے وہ اسی طرح کی گئی ہے باقی صوبوں میں بھی بالکل اسی طرح ہوا ہے کوئی نئی ریجسٹریشن نہیں کی گئی لوگوں کے پہلے والے ڈیٹا کو دیکھا گیا اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کون حق دار ہے اور کون نہیں بالکل اسی طرح صوبہ سندھ کے لوگوں کو بھی 10,500 روپے پر مشتمل یہ کس ملے گی لیکن حکومت سندھ کی جانب سے رمضان ریلیف پیکج کے تحت 5,000 روپے اضافی امداد دی جائے گی لیکن وہاں پر جو پی ایم ٹی سکور کی حاد رکھی گئی ہے وہ 40 ہے یعنی کہ جن کا پی ایم ٹی سکور 40 یا اس سے کم ہے ان لوگوں کے نمبر پر پیسے بھیج دیے گئے ہیں وہ اپنے قریبی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ادائیگی مراکز یا ریٹیلر سے جا کے وہ رقم وصول کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو بی ای ای اس پی پروگرام کے ریگولر بینیفیجریز ہیں ان کو اس دفعہ یہ ٹوٹل رقم 15,500 روپے دی جائے گی اور بالکل کے پی کے اور پنجاب کی طرح یہاں پہ بھی ریجسٹریشن کا کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کے پہلے والے ڈیٹا سے ہی ڈیٹا لیا گیا ہے اور اس کی بنیاد پر آپ کو اس پروگرام کے لیے اہل یا نہ اہل کیا گیا ہے اسی طرح ازاد جمن کشمیر اسلام آباد کے لوگوں کے لیے دو ہزار روپے کا امدادی ریلیف دیا گیا ہے وہ تمام لوگ جو بی ای اس پی پروگرام کے ریگولر بینیفیجریز ہیں وہ اپنے قریبی ریٹیلر سے جا کے بارہ ہزار پانچ سو روپے پر مشتمل قسط وصول کریں گے اگر وہاں پہ موجود ایجنٹس آپ کو اس سے کم رقم دیتے ہیں تو آپ نے ان ایجنٹس کے خلاف شکایت درج کروانی ہے اور اپنی پوری رقم وصول کرنی ہے اب بات کرتے ہیں ایک ایسے پروگرام کے حوالے سے جو کہ صرف صوبہ پنجاب کے لیے نہیں بلکہ چاروں صوبوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ہے جو کہ یقیناً آپ کو اید الفطر سے پہلے پہلے ایک بڑی امداد دے سکتا ہے آپ تمام لوگ یوٹیلٹی سٹورز پر راشن لیتے وقت خصوصی ریایت لے پائیں گے آپ یوٹیلٹی سٹورز سے سستہ آٹا لے سکیں گے اس کے لیے ایک عام سی شرط یہ ہے کہ آپ کا پی ایم ٹی سکور ساٹھ سے کم ہونا چاہیے اور اگر آپ کا شناختی کارڈ سم والا ہے یعنی کہ سمار شناختی کارڈ ہے تو وہ آپ اپنا شناختی کارڈ ساتھ لے کے جائیں گے وہ آپ کا شناختی کارڈ اپنی ایپ سے سکین کر لیں گے اور آپ کو انیس اشیاء مخصوصہ پر خصوصی ریایت دی جائے گی ساتھ میں آپ سستہ آٹا بھی حاصل کر پائیں گے یاد رہے کہ وہاں پر آپ کو مفت راشن نہیں ملے گا بلکہ آپ کو ریایتی قیمتوں پر ریئے راشن ملے گا یعنی کہ آپ وہاں پر جو بھی چیزیں خریدیں گے وہ آپ کو بزار کی نسبت سستی ملیں گی اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جن کا شناختی کارڈ سم والا نہیں ہے وہ لوگ بھی یہاں سے یہ امداد وصول کر سکتے ہیں لیکن ان کا اپلائی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو کہ آپ وہاں کے یوٹیلٹی سٹور کے منیجر سے رابطہ کر کے لے سکتے ہیں باقی کچھ یوٹیلٹی سٹورز تو ایسے ہیں جہاں پر صرف شناختی کارڈ دکھانے سے ہی آپ کی اہلیت ہو جاتی ہے اور آپ کو اشیاء پر ریایت دی جاتی ہے اور بالکل یہی میکانیزم نگہ بان پروگرام کا ہے یعنی کہ جو پروگرام مریم نواز شریف کی جانب سے پنجاب میں شروع کیا گیا ہے سیمپلی وہ تمام لوگ جن کا شناختی کارڈ سمارٹ شناختی کارڈ ہے ان کا شناختی کارڈ نگہ بان پروگرام کی ایپ پر سکین کیا جاتا ہے شناختی کارڈ پر جو کیو آر کوڈ ہے اس کو سکین کرنے کے بعد بینی فیشریز کو جو گفٹ ہیم پر ہے وہ دے دیا جاتا ہے اور ایسے تمام لوگ جن کا شناختی کارڈ سمارٹ نہیں ہے یعنی کہ ان کے شناختی کارڈ پر سم کی چپ نہیں لگی ہوئی تو ان لوگوں کے لئے ایک ضروری چیز یہ ہے کہ ان کے پاس ایک سم بھی موجود ہو جو اس شناختی کارڈ پر ایکٹیویٹ ہو تاکہ جو ہی آپ کی ویریفیکیشن کی جائے تو آپ کو اسی سم پر اسی ستر سے ایک چار ہنسوں کا ویریفیکیشن کوڈ مصول ہوگا وہ کوڈ آپ اس ٹیم کو بتائیں گے اور وہ اسی وقت آپ کو گفٹ ہیمپر اور مفت آٹا فرہم کر دیں گے بائرحال پرشانے کی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کے پاس سم والا شناختی کارڈ نہیں ہے اور رمضان ریلیف کے تحت جو ٹیمیں ہیں وہ آپ کے گھر پر پہنچ چکی ہیں تو وہ سم کے ذریعے آپ کی ویریفیکیشن کر کے آپ کو اسی وقت یہ امداد فرہم کریں گی اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کی ویریفیکیشن نہیں کی جاتی یعنی کہ پچھلی ڈیٹا کی بیس پر انہیں یہ گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں تو اگر آپ کی ویریفیکیشن نہیں کی جاتی تو اس صورت میں آپ کو یہ گفٹ ہیمپرز دے دیے جائیں گی اور آپ نے وصول کر لینے ہیں اچھا تو اس کے علاوہ ویورز بہت سے لوگوں کے یہ سوالات ہوتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس پروگرام احساس پروگرام اسے اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اس پروگرام کا نام تبدیل کر کے احساس پروگرام رکھ دیا گیا تھا جو کہ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا لیکن دوبارہ جب حکومت آئی تو اس نے آکے دوبارہ اس کا نام تبدیل کر کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام رکھ دیا بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والی نئی قسط ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں لائی گئی ہے جس کے ذریعے آپ آسانی سے اپنی قسط چیک کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ ایک نیا سسٹم شروع کیا گیا ہے تو اس میں بہت سی غلطیاں بھی آ رہی ہیں اور بہت جلد ان غلطیوں کو دور کر لیا جائے گا اور فکس آپ کی جو پیمنٹ ہوگی وہ آپ کو یہاں پر بھی شو کروائی جائے گی اس کے علاوہ آپ اپنے قریبی ادائیگی مراکز سے بھی یہ پیمنٹ چیک کروا سکتے ہیں اور اسی طرح آپ بی آئی ایس پی پروگرام کے ہیلپ لائن نمبر پر بھی کال کر کے اپنی پیمنٹ چیک کروا سکتے ہیں بی آئی ایس پی دفاتر سے بھی جا کے اپنی رقم چیک کروا سکتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہی ای ٹی ایم سروس بحال ہونے کے بعد آپ ای ٹی ایم سے بھی اپنی یہ رقم چیک کر پائیں گے یہی تین چار طریقے ہیں جن سے آپ بی آئی ایس پی پروگرام سے ملنے والی امداد چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بہت سے لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اس طرح آپ کی رقم چیک کر دیں گے اس طرح آپ کو فلان پروگرام میں اہل کروا دیں گے تو آپ نے ان کے فراد میں نہیں آنا کیونکہ وہ ٹوٹلی فراد ہوتے ہیں آپ کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ اس طرح کے امدادی پروگرام کی تمام تر نئی معلومات آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کارامت ثابت ہوئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان